اور وہ لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ سیشن میں نہیں ہیں ان کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے کہ ان کے ساتھ ابھی سکرین ریکارڈنگ دی جو میں نے سٹارٹ کر دی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی تو آپ اس چیز کو بعد میں اپنے پاس جب کبھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں تو ڈیسیئنس ٹائپس اف ڈیسیئنس سے پہلے ایک چھوٹا سا اوورویو لے لیں مینجمنٹ کا کہ ہم نے ایکچلی سٹارٹ کہاں سے کیا تھا تو جب ہم نے مینجمنٹ ڈسکس کی تھی تو ہم نے سٹارٹ میں ہی بات یہ کی تھی کہ مینجمنٹ کے جو بیسک چار فنکشنز ہیں وہ کیا ہیں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ پلاننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں ارگنائز کرتے ہیں لیڈ کرتے ہیں اور پھر کنٹرول کرتے ہیں اور اسی طرح سے چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر ہم نے مینجیری اور رولز کی بات کی تھی اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے اگر کوئی ڈسین لینا ہے تو آپ ڈسین کس بیس پہ اور کس طرح سے لیتے ہیں اور آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈسین کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی جو ان ڈسین کو لینے کے لیے آپ کن کنڈیشنز کو فالو کرتے ہیں اور کیا کیا ڈسین کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس گیون ہے کہ structure problems اور programmed decisions کیا ہوتے ہیں structure problems basically کیا ہے straight forward familiar and easy defined problems ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو کوئی کسی rocket science کی ضرورت نہیں ہوتی straight away آپ کو بتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ actually problem ہے تو اس کو کس طرح سے ہم نے ٹھیک کرنا ہے اگر آپ یہ دیکھو یہاں پر تو لکھا ہوا ہے examples یہاں پر دیکھیں گے ہیں examples might include when a customer returns a purchase to a store when a supplier is late with an important delivery a news team's response to a fast-breaking event or college college's handling of students wanting to drop a class such situations are called structured problem because they are straightforward, familiar and easily defined اب یہ سیدھی سیدھی چیزیں ہیں جسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی actually یہ بالکل اسی طرح سے ہی ہے جیسے آپ نے ایک پیزہ آرڈر کیا ہے اور وہ پیزہ انہوں نے بولا جی کہ پچیس منٹ میں آئے گا اب آپ کے گیسٹ ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو پیزہ ہی دو گھنٹے بعد ملے گا تو اس میں آپ کو کسی rocket science کی ضرورت نہیں ہے کہ problem ہو گئی ہے so definitely it is known کہ there is a structured problem کہ آپ کو ایک چیز ٹائم پہ پہنچنی تھی تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اب program decision کرتے ہیں the repetitive decision that can be handled by a routine approach تو آپ کو پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون کون سے ایسی چیزیں کرنی ہیں کہ وہ چیزیں بعد میں جو اگر اس طرح کے problems آپ کو بار بار آ رہے ہیں تو ایک ہی طرح کا decision ہوگا جو بار بار آپ کرتے جائیں گے اور وہ problem آپ کو وہاں سے eliminate ہوتا ہوا نظر آئے گا دیکھیں جب بھی ہم decision کی بات کرتے ہیں تو decision basically یہ five steps process ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کی identification of problem بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے problem کو identify کرنا ہے کہ آپ کی problem کیا ہے جب آپ اس کو identify کر لیتے ہیں تو پھر اس problem کو solve کرنے کے لیے آپ different solutions پہ کام کرتے ہیں کہ different آپ کے پاس options کیا ہیں کہ اگر ایک problem آتا ہے اور اس problem کو آپ کس کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس option A ہے option B ہے option C ہے ان تینوں options میں سے کون سا best option ہے پھر آپ اس چیز پہ working کرتے ہیں کہ number one پہ کون سا option ہے number two پہ کون سا option ہے اور number three پہ کون سا option ہے ان تین options میں سے جو best suitable option ہوگا اس کو آپ select کریں گے اور اس کو select کرنے کے بعد آپ کا fourth step آتا ہے جس میں آپ اس ایک option کو actually implement کر دیتے ہیں جب آپ اس چیز کو implement کر دیتے ہیں تو پھر last step آتا ہے جہاں پہ اس کی ہم evaluation کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی جو problem آیا تھا اس problem کی against جو آپ نے option select کیا تھا اس کو جب آپ نے implement کیا ہے تو آیا آپ کی problems solve ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تو کتنی ہوئی اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی کسی بھی project کا جو sum up ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کسی بھی task کا جو completion ہے وہ اس چیز پہ ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو evaluate کریں کہ جو problem تھا یا جو کام تھا وہ آپ نے کیا ہے اور اگر کیا ہے اور کتنے احسن طریقے سے کیا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو achieve کیا ہے اور اس evaluation سے آپ کو پتا چلے گا کہ آیا آپ نے achieve بھی کیا ہے یا صرف کام ہی ہوئی اور کسی قسم کا کوئی آپ نے target achieve نہیں کیا تو یہاں پہ چاند ایک definitions آپ کے سواز یہاں پہ given ہے کہ procedure basically کیا ہے a procedure is a series of sequential steps a manager uses to respond to a structured problem the only difficulty is identifying the problem جیسے میں نے ابھی آپ سے ہر کی کہ the most important thing is to identify the problem اگر آپ کو problem کی identification ہی نہیں ہوئی یہ بالکل اسی طرح سہی ہے کہ اگر آپ کو disease کا معلوم ہی نہیں ہے کہ disease کیا ہے تو آپ اس کو اس کے بعد میں cure بھی نہیں کر سکتے پھر ہے a rule is an explicit statement that tells a manager what can or cannot be done rulers are frequently used because they are simply they are simple to follow and ensure consistency for example rules about lateness and absenteeism permit supervisors to make disciplinary decisions rapidly and fairly بلکل اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی آپ کو یہاں فیزا کی بات کی ہے کہ اگر وہ آپ کے اس time frame پہ نہیں پہنچا اور وہ late ہے تو آپ پورا یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ order receive نہ کریں کہ جی thank you very much آپ میرے بتایا وقت time پہ نہیں پہنچے تو میں نہیں کر سکتا تو وہ جو rider ہوگا company اس کے لیے پھر اس کے against disciplinary action لے سکتی ہے کہ آپ اگر time پہ نہیں پہنچے تو اس کی reasons کیا ہے اور اس کے against آپ کو کیا سزا یا آپ کو کیا جائے وہ punishment دی جا سکتی ہے یا اس کو کس طرح سے آپ rectify کر سکتے ہیں پھر آتی ہے policy the third تو اس طرح سے کریں گے اگر یہ چیز ہوگی تو فلان options کریں گے اگر فلان چیز ہوگی تو third option لیں گے اگر یہ چیز ہو جائے گی تو واپس آپ کو کس طرح سے position one پہ آرہا ہے تو یہ سارے کا document basically آپ کا policy کہلاتا ہے تو جس میں یہاں پہ چند ایک examples دی گئی ہے کہ customer always come first and should always be satisfied اب آپ کی policy ہے we promote from within where whenever possible ہم ہمیشہ لوگوں کو internally hire کریں گے ہم بائر سے کوئی بندہ نہیں لائیں گے جب کبھی ہمیں ضرورت بڑے گی تو اس کا basically effect یہ ہوگا کہ آپ کے امپلوئیز جائے وہ زیادہ سارے ہوں گے یہ بھی کمپنی کی policy ہو سکتی ہے کہ آپ کے امپلوئیز کی جو سیلریز ہیں ویجیز ہیں ان کو جو آپ ریمنیرشن پے کرتے ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے کمپیٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ جس پزیشن پہ کام کر رہے ہیں اور باقی ارمیزیشن میں جو لوگ ان پزیشن پہ کام کر رہے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ مینیجر اگر آپ ہیں کسی ایک ارمیزیشن میں کمپنی آپ کو دوسری کمپنی کے مینیجر کے اگینس آل موس ہاف پہ کر رہی ہو تو اس طرح سے یہ نہیں ہو سکتا تو یہ جو آپ کی کی جو یہ کمپنی کر کی کی س آپ پہ کر س بhas ورکی رکھی رکھی بھو پہ نہیں بھٹا کہ اس کو ایک لاکھ پہ کر رہ لیکن وہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کو آپ جو پے کر رہے ہیں یہاں تو وہ زیادہ ہے یہاں وہ کم ہے اس کو آپ ریویو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی جائے وہ چیزیں آپ کو آپ کی جو پرابلمز ہیں ان کو سال کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں پھر آپ کے پاس یہاں پہ ہے سٹرکچر پرابلم کے اگینسٹ انسٹرکچر پرابلمز اور وہ انسٹرکچر پرابلمز کیا ہیں تو پرابلمز دیٹر نیو اور انیویل اور انکمپلیٹ ایسی پرابلمز جو آج سے پہلے نہیں ہوئی وہ کام جو آج سے پہلے نہیں ہوا اور ایسا کام جو آج سے پہلے نہیں ہوا اب ہوا ہے اور وہ جو ہوا ہے اس کے اگینس اس کے اگینسٹ آپ کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ بہت زیادہ ایمبیگویس ہے انکمپلیٹ انفرمیشن ہے تو آپ کو سپوزتو ہے اگر اس کی کوئی انفرمیشن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس انسٹرکچرڈ پرابلم ہے اس چیز کو آپ کے پاس یہاں پہ ایگزیبٹ 2.7 کے ساتھ بھی جب وہ ایکسپلین کیا گیا ہے جس میں وہ یہ کہا رہا ہے کہ ٹائپ آف پرابلم اگر سٹرکچرڈ ہے اس کے لیے آپ کو نون پروگرامڈ ڈسیئنس کس طرح سے لیں گے انسٹرکچرڈ اور منجریل لیول پہ یہ نورمیل لیول پہ آتے ہیں پروگرامڈ ڈسیئنس لیکن جو نون پروگرامڈ ڈسیئنس ہیں وہ اپر لیول پہ لیے جاتے ہیں فریکنسی جائے وہ پروگرامڈ ڈسیئنس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے بار بار آتے ہیں لیکن نون پروگرامڈ ڈسیئنس کے یہ بیشکلی نئے ہوتے ہیں انیویل ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے انفرمیشن ہے کہ ریڈلی اویلی بل ہوتی ہے پروگرامڈ ڈسیئنس کی لیکن نون پروگرامڈ ڈسیئنس کے لیے it is actually امیگویس اور انکمپلیٹ گولز ہیں وہ ہوتے ہیں بلکل سپیسیفک ہوتے ہیں بات ان نون پروگرامڈ ڈسیئنس دیار نورمالی ویڈ اور پھر تائم فرم فرسلوشن یہ شورٹم ہوتے ہیں اور نورمالی نون پروگرامڈ ڈسیئنس جائے یہ لانگ ترم ہوتے ہیں اور سلوشنس رائز آن پروسیجرز رولز اور پولیسیز ہوایور ان کیس اف نون پروگرامڈ ڈسیئنس دیار نورمالی بیسد جو آپ کو کرنے پڑتے ہیں کسٹم میڈ سلوشنس کے لیے کہ ایک ایسی سٹویشن ہے جو آپ آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی تھی اور اس چیز کو حل کرنے کے لیے آپ کو آوٹ آف باکس ہی سوچنا پڑتا ہے کوئی نئی چیز ہی بنانی پڑتی ہے سو دیار کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کر سکیں پھر آپ کے پاس یہاں پہ آئے دسین میکنگ کنڈیشنس کن کنڈیشنس میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس تین کنڈیشنس جو مین ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ایک ہے آپ کے پاس سرٹینٹی ہے ایک آپ کے پاس رسک ہے اور تھرڈ آپ کے پاس ہے انسرٹینٹی یہ اپنے نام کے ساتھ ہی ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرٹین سیٹویشن کیا ہے شکریہ ہوتے چیزP سرٹینٹی ہے کہ کیا اگر آپ کوئی بھی یہ کام کریں گے تو اس کا کیا ریزلٹ یا کیا آؤٹکم آئے گا وہ آپ کو محلوم ہے that means کہ سرٹین سیٹویشن ہے رسک بائیٹسیلس کہ اگر آپ کوئی سیٹویشن لے لیتے ہیں رسک winner جس میں آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ یہ کامیں کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس کے likelihood میں آپ کو پتا ہو کہ ہاں جی اگر آپ یہ 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 کریں گے تو آپ کو ان ان چیزوں کے ہونے کا خدشہ ہے اور پھر آپ کے پاس آتا ہے نمبر تھرڈ تیرٹیز انسرٹیس انسٹریشن ای سوچیشن انوچ اڈسیان میکر ایس نیدر سرٹینٹی اور نوٹ اریزنیبل پروبیلیٹی اسٹیمیٹس اویلیبل یہ بلکل اپوزٹ ہے آپ کے سرٹین اور آپ کے رسک فیکٹر سے علیدہ جس میں آپ کو بلکل بھی نہیں معلوم کہ آپ کو اگر کوئی ایک ڈسیان آپ لے لیں گے تو اس ڈسیان کا آپ پہ کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے نہ تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس ڈسیان کو لینے سے اس کا کیا آؤٹکم آئے گا اور نہ ہی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں this is how آپ کی جو کنڈیشنز ہیں ڈسیان میکنگ کی وہ اب کچھ اگزیمپلز آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں یہ نورملی امریکن بیسڈ ہیں اور ریسرچ پیپر بیسڈ ہیں اور جن پہ زیادہ فوکس کرنے کی آسچ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مین پرپوس is کہ آپ کانسپٹ آپ کے کلیر ہونے چاہیے کہ ڈسیان میکنگ کنڈیشنز کیا ہے اور ڈسیانز کس طرح سے لیے جاتے ہیں اور پروبلمز بیسیکلی کیسے ہوتی ہیں پھر آپ کے پاس یہاں پہ ایک موش امپورٹنٹ تینگیز ڈسیان میکنگ بائیس ان ایررز بائیسز ان ایررز بیسیکلی کیا ہے کہ جب آپ ڈسیان لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کون کون سی چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے یہاں کون کون سی ایسے کام ہیں جو آپ کو جب اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی ڈسیان میکنگ میں آپ کے لیے پروبلم کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو سب سے بہترین اس کی ڈپکشن جو ہے وہ آپ کے ایکزیبیٹو پنٹ 11 میں دی گئی ہے جو پہ آپ کے ڈیفرنٹ آپشنز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ دیکھیں کہ سینٹر پوائنٹ آپ کا ہے ڈسیان میکنگ ایررز ان بائیسز اور ایفیو سٹار فوم در ٹاپ کہ نمبر ون سب سے پہلے جو چیز آپ کو ہے کہ آپ اوور کونفیڈنٹ ہے آپ کو پتا ہے آپ یہ چیز کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی پروبلم ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو دیکھ لوں گا تو اور کونفیڈنٹس میں اور کونفیڈنٹس میں بلکل بال برابر ڈیفرنس ہوتا ہے جب آپ کو اور اس چیز کو سیگریگرٹ کرنا یہ بندہ سیکھ جاتا ہے نئے بندے کے لیے جو بلکل نئولی مینجر ہوتا ہے اس کے لیے ان چیزوں کو انڈرسانڈ کرنا بہت مشکل ہے کہ how actually he is behaving either he is a confident or working on a over confident situation پھر اسی طرح سے immediate gratification ہے anchoring effect ہے selective perception ہے confirmation ہے framing ہے availability representation randomness sunk cost self-serving اور hindsight یہ بسیقلی ساری کی ساری آپ کی اور جو بائسیز ہیں جو آپ کے decision making میں errors دیتے ہیں اب آپ ان کو one by one جب وہ دیکھتے جاتے ہیں یہ اب یہاں پہ دیکھیں when decision makers tend to think they know more than they do اور hold unrealistically positive views of themselves and their performance they are exhibiting the over confidence bias جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ کوئی مسلاہ ہی نہیں ہے تو یہی یہی بسیقلی آپ کے over confidence کا جا ہے وہ starting point ہوتا ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ immediate gratification ہے کہ it describes decision makers who tend who tend to want immediate reward and to avoid immediate cost for these individuals decision choices that provide quick payoffs are more appealing than those with payoffs in future تو immediate gratification gratification سے مراد یہی ہے کہ آپ وہ اپنے reward کی بات کرتے ہیں کہ فوراں فوراں ان کو بھلے بھلے ہو جانی چاہیے کہ یہ آپ نے بہترین کام کر دیا بجائے یہ کہ وہ یہ ویڈ کریں کہ جو آپ نے لیا ہے وہ future میں جا آپ چیز آپ جو چیز بس آپ ساتھ لے چل رہے اور اس کو آپ چھوڑنے کے دی یہ بہت بہت یہ بھی آپ کی ایک بہت زیادہ جائے وہ common mistake ہے in your decision making when decision makers selectively organize and interpret events based on their bias perceptions they are using the selective perception اسی لیے آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ خود سے چیزوں کو سوچ کے خود اپنی perception پہنا چلا کریں you have to be very objective rather than selective آپ جائے وہ broad minded ہو کے چیزوں کو solve کرنے کی کوشش کیا کریں selective perception یہ چیزوں کو خراب کر دیتی ہے پھر اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ confirmation bias ہے so that is decision makers who seek out information that reaffirms their past choices and discount information that contradicts past judgments exhibit the confirmation bias جو آپ نے پہلے کبھی سوچا تھا یا پہلے آپ نے کیا ہوا تھا اسی کو آپ اس دفعہ سے بھی link کر رہے ہیں تو یہ بھی basically آپ کی biasness کو شو کرتا ہے اور یہ biasness آپ کے decisions کو effect کر سکتا ہے then comes the framing bias occurs when the decision makers select and highlight certain aspects of situation while excluding others by drawing attention to specific aspects of a situation and highlighting them while at the same time downplaying or omitting their other aspects they distort when they see and create incorrect reference points ability bias happens when decision makers tend to remember events that are the most recent and vivid in their memory the results iska result kya hoga it distorts their ability and ability estimates when decision makers assess the likelihood of an event based on how closely it resembles others events and set to sets of events that the representation bias کہ آپ چیزوں کو represent کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسری events کے ساتھ تو یہ بھی آپ کی biasness کو show کرتا ہے پھر آپ کے پاس یہاں پہ random biasness ہے sunk cost ہے random biasness بھی اسی طرح سی ہے کہ actions of decision makers will try to create meaning out of random events کہ آپ چھوٹے چھوٹے events دوسری events کے ساتھ ملا کے جائے وہ ایک decision میں چلے جاتے ہیں sunk cost error occurs when decision makers forget the current choices can't correct the past the incorrectly fix it on past expenditures of time money or effort in assessing choices rather than on future consequences آپ میں ساری چیزوں کو پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد اگلے سیشن میں ہم پہلے آپ سے questions لیں گے جو آپ کو کوئی confusion ہوگی problem ہوگی ہم اس کو solve کر کے پھر اگلے لیکچر کی طرف جائیں گے تو آپ کے لئے recommendation یہی ہے کہ آپ پہلے ان کو پہلے ایک نظر خود سے پڑھ لیجے گا so that کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آگئے پھر آپ کے پاس last پہ آیا hindsight bias یہ اکثر آپ نے current فیرز میں بھی سنو ہوگا کہ hindsight میں کیا ہے وہ hindsight bias basically کیا ہے کہ hindsight bias is a tendency for decision makers to falsely believe that they would have accurately predicted the outcome of an event once that outcome is actually known basically کیا ہوا کہ آپ کو پتا تھا کہ اس چیز کا یہ outcome آئے گا لیکن پھر بھی آپ نے اس کو غلط perceive کیا تو that is actually known as your hindsight bias تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسکلی آپ 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 کے decision making کو effect کر سکتی ہیں پھر آپ کے پاس یہاں پہ ہے overview of managerial decision کہ managerial decision جوہے وہ کس طرح سے لیا جاتا ہے اور اس کی exhibition جوہے وہ آپ کے پاس یہاں پہ given ہے in exhibit 2.12 میں اگر آپ دیکھیں تو central point آپ کا decision making process ہے اور اس decision making process میں different چیزیں آپ کے پاس چل رہی ہیں number one جو بھی ہم نے discuss کیا types of problems and decisions well structured definitely programmed decision unstructured ہے تو definitely non programmed decisions لیے جائیں decision making approach میں rational approach کریں bounded rationality intuition کریں یہ وہ چیزیں جو ہم نے class میں last time discuss decision making error and biases یہ وہ کیا کہ آپ certain ہوں گے آپ risk لے رہے ہوں گے یا آپ definitely all together uncertain situation کی طرف چلے جائیں گے clear تو اس کے بعد یہ basically case studies ہیں case studies کو اگر آپ پڑھنا ہوا تو پڑھ لیجئے گا basically اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ overall globally لوگ organizations میں کس طرح سے problems کو solve کرتے ہیں پھر یہاں پہ effective decision making کی چند guidelines دی گئی ہیں جس میں سب سے پہلا یہ ہے understand the cultural differences آپ کی جب organization میں ہر طرح بندہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ different culture سے آئی با ہوتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے بھائی ایک اچھا decision کرنے کے لیے آپ کو چند standards بنانے پڑیں گے یہ وہ ہی standards ہوں گے جن کو بھی اچھی policy بنانا پڑے گی پھر آپ پاس know when it's time to call it quits پھر آپ کو کچھ decisions لینے پڑیں گے کہ آپ کو کب چیزوں کو implement کرنا اور کب چیزوں کو implement نہیں کرنا ہے use an effective decision making process ایک اچھا effective decision making process بنائیں so that آپ جو decision لیں اس decision کی proper implementation بھی آپ کو نظر آ سکے پھر آپ کے پاس develop your ability to think clearly کہ آپ کے پاس اتنی ability ہونی چاہیے کہ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی نظر آنا چاہیے یہ تب ہوگا جب آپ ایک vast experience سے گزریں گے design thinking and decision making design thinking basically کیا ہے approaching management problems as a designer approach design problems یہ basically آپ کو ایک case study given ہے پیپسی کے point of view سے اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے ایک نظر تو آپ کو سمجھ آ دے گا بگ ڈیٹا decision making اب بگ ڈیٹا پی آپ کے لیے بگ ڈیٹا تو تھوڑا ارلی ہوگا سمجھانے کو لیکن چلیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹا ایک چلی ہوتا گیا تو the worst amount of quantifiable information that can be analyzed by highly sophisticated data processing normally organizations میں big ڈیٹا آج کل کے دور میں big ڈیٹا پہ ہی کام ہو رہا ہوتا ہے یہ information technology کا ایک نیا concept ہے جو دنیا جس پہ کام کر رہی ہے وہ basically کیا ہے کہ ایک quantifiable information جس کو quantify کر سکیں اور آپ اس کو analyze کرتے ہیں through highly sophisticated data processing اور تب جا کے آپ کے پاس چند ایک indicators آتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہی ہیں کہ آپ نے کیا decisions لینے ہیں تو یہ big data بھی basically آپ کے decision making میں help کر سکتا ہے اور یہ at the end of each chapter یہ basically آپ کے learning objectives ہوتے ہیں کہ آپ کو اس پورے chapter میں کیا سمجھ آئی ہے یہ basically یہ l o کے نام سے learning objectives ہیں جو آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس chapter میں آپ نے کیا کیا پڑھا اور آپ نے کیا کیا سیکھا تو اس chapter میں آپ کے پاس 5 learning objectives ہیں جس میں 8 steps of decision making process ہیں ہم نے 4 ways of manager make decisions and decision making conditions ہم نے discuss کیا ہے اور how biases effect decision making ہے اور in the end effective decision making techniques کیا ہیں اور وہ ابھی ہم نے یہ سارا اس میں discuss کیا ہے تو آپ کے لیے recommendation یہ ہے کہ اس پورے جو بھی content ہم نے discuss کیا ہے اس کو ایک نظر پڑھیں گے so آپ کے پاس سامنے books کھلی ہوئی ہے تو آپ question کر لیں otherwise i would recommend you کہ آپ اس کو خود گھر پہ ایک نظر پہلے پڑھ لیں اور اگلے session میں پھر پہلے ہم questions لیں گے اور پھر ان questions کو explain کریں گے اور پھر آگے چلیں گے clear ہو گیا now you can turn on your mics so that we can have questions from you everybody so you can ask questions please see where are you see are کدھر ایسی آرہا جی جی وال کنس بھائی کوئی question نہیں رہا تو پوچھیں جی جی وہ شیئر ہو جائے گا آپ کے ساتھ وہ کوئی پرولم نہیں one by one کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں risk میں آپ کے پاس options ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کا یہ option بھی ہو سکتا ہے اس کا وہ option بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے انسرٹن میں تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہو اس کا effect کیا ہو گا وہ positive ہو یا negative ہو آپ کو بلکل ہی نہیں مالو رسک میں آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں جی رسک ہے کچھ بھی ہو سکتا پلاس بھی